دے دی ہمیں آجادی بینا کھڑگ بینا ڈھال سبرمتی کے سنت تُو نے کر دیا کمال اور مہتمہ گانڈی کے سممان میں ایک پیارے سے گیت کا بھی اپیو کیا ہے جس سے یہ بھاسن اور بھی بہترین بن جاتا ہے اور دوستو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ بھاسن دو اکٹوبر کے دن گانڈی جی کے سممان میں بول دیتے ہیں تو ہاں پر جتنے بھی لوگ اپستیت ہوں گے بہت ہی ادین خوص ہو جائیں گے اور تالی بجانے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستو اس بھاسن کو ایک بار دھیان سن تک جرود دیکھئے گا اور یا بھاسن آپ کو پسند آئے گا تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرود کیجئے گا تو چلیے گانڈی جینتی کی ہاردک سب کمنا کے ساتھ بھاسن کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو بھاسن کو شروع کرتے سمیجھ سب سے پہلے آپ کو وہاں پر اپستیت سبھی لوگوں کا ہاردی کا بھی نندن کرنا ہے اس کے لئے آپ اس نئے انداز میں بول سکتے ہیں کہ راشت پیتا مہاتمہ گانڈی کے سب جہنتی کے اثر پر اس پرانگن میں اپستیت مکہتی تھی مہودے ماتری سکتیاں یوا سکتی بجرگو اور ہمارے پیاری میتروں کا ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں اور راشت پیتا مہاتمہ گانڈی جی کے جیون پر پرکاش ڈالتے ہوئے ان دو لائنوں سے میں اپنے بانی کی شروعات کرتا ہوں ایسے گانڈی جی کو میں پرنام کرتا ہوں دیس کو اجاد کرانے میں جن کا تھا پرمک یکدان ایسے مہاتمہ کو میں دل سے پرنام کرتا ہوں میتروں آج سے ایک سو تیرپن ورس پہلے دو اکٹوبر اٹھار سو انہتر کو گجرات کے پربندر میں کرمچند گانڈی اور پتلی بھائی کے گھار ان کے سب سے چھوٹے سنطان مہنداز کرمچندر گانڈی کا جنم ہوا ان کا بچپن سرون کمار پرہلاد اور ستہ وادی ہریچند کی کہانی سننے اور ان سے میلسی کو آتم سادھ کرنے میں بھی تھا پڑھائی لکھائی اور کھیل کود میں صدار رہے مہنداز کا بیواہ ماتر تیرہ ورس کی عمر میں ان سے ایک ورس بڑی کستربا سے کرا دیا گیا اور دوستو بھاسن کو بولتے سمیں بیچ بیچ میں آپ کو گانڈی جی سے سمجھت کچھ سائری کو بھی بولتے رہنا ہے جس سے آپ کا عباسن اور بھی جبردست بن جائے گا تو آپ اس سائری کو بول سکتے ہیں کہ ست اہنسہ کا جس نے پاٹ پڑھایا تھا کہ ست اہنسہ کا جس نے پاٹ پڑھایا تھا دیس کا وہ انمول دیپاک مہاتمہ گانڈی کہلائیا تھا مہاتمہ گانڈی کہلائیا تھا گانڈی جی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے بیشنو پریوار میں چیڑ پھار کی انمتی نو ہونے کے کاران وہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں بیریشٹر بننے کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے اٹھارہ سو تیرانمے میں لگ بگ تیس ورس کی عمر میں دادا عبداللہ نام کے ایک بیپاری کے بلانے پر دکشن افریقہ پہنچے گانڈی جی کو قدم قدم پر بھید بھاؤ دکھا کیونکہ وہاں بھی بھارت کی طرح بریٹیس حکمت تھا صحیح ٹکٹ ہونے کے باوجود صرف الگ رنگ اور نسل ہونے کے کاران انہیں ٹرین کے پرثم درجے سے انگریجوں کے دوارا باہر پھیک دیا گیا تو اسی سمائے مہاتمہ گانڈی جی نے یہ ٹھان لیا کی جس طرح تُنہے مجھے ٹرین سے نکال کر پھیک دیا ہے اسی طرح میں بھی تُم انگریجوں کو اپنے دیس سے نکال کر پھیک دوں گا دل میں دے سفقتی اور سوطنتر ہندوستان کا خواب سجایا تھا دل میں دے سفقتی سوطنتر ہندوستان کا خواب سجایا تھا ایسے مہان اشتیتو والے مہاتمہ گانڈی باپو اور راشت پیتا کہا لیا تھا مہاتمہ گانڈی اپنے راجنیتی گرو گوپال کرشن گوکلے کے نردیس پر رسکن کی کتاب پڑھے اور اس سے بھوک ہارتال کی پرنہ لیے اور لیو ٹولسٹائی کی کتاب ہی پڑھے جس سے انہوں نے اہنسک اندولن کی پرنہ لیے اور بھارت کو انگریجی حکومت سے اجاد کرانے کے ادیسے سے مہاتمہ گانڈی نو جنوری انہیسو پندرہ کو بھارت لوٹ آئے بھارت آنے کے بعد گانڈی جی انہیسو سولو میں سابرمتی اسرم کی استحبنہ کیے اور کانگریس کے لکھنہو ادھیمیسن میں بھاگ لیے اور انہیسو سترہ میں بیہار کے چمپارن جلے میں انگریجو دوارہ جبردستی نیل کے کھیتی کرا جانے سے مقتی دلائیا اس کے بعد انہوں نے گجرات کے کھیڑا جیلے میں باڑھ اور اکال کی استطیتی ہونے کے باوجود لگان وصولے جانے کا اہنسک بیرود کر انگریجو کو سمجھاؤتہ کرنے پر مجبور کر دیا ان سفل اندولنوں کے بجہ سے گانڈی جی کی کریتی پورے بھارت میں پھیل گئی اور دیرے دیرے انہیں نیتا جی صوباس چندروس دوارہ راشت پیتا اور رویندرناتھ ٹیگور دوارہ مہاتمہ کی اپادی بھی سربیات ہو گئی اور جان ماناس انہیں مہاتمہ اور باپو کہا کر پکارنے لگے دیس کے لیے جس نے ایس و ارام کو ٹھکڑایا تھا کی دیس کے لیے جس نے ایس و ارام کو ٹھکڑایا تھا تیاغ ویدیسی بستری جس نے خود ہی خادی بنایا تھا پہنکر کاٹ چپل جس نے اجادی کا گت گایا تھا کی پہنکر کاٹ چپل جس نے اجادی کا گت گایا تھا دیس کا تھا اوہن مول دیپک جو مہاتمہ کہا لیا تھا جو مہاتمہ کہا لیا تھا انیس و انیس میں انگریجو دوارہ بھارت میں اُبھر رہے راشت وادی اندولن کو کچلنے کے لیے رولے ٹیکٹ لایا گیا جس کے انترگت کسی بھی بھارتیے پر عدالت میں بینا مقدمہ چلائے جیل میں بند کیا جا سکتا تھا اسی رولے ٹیکٹ ابی رود کرنے کے لیے پنجاب کے جالیہ والا باغ میں ایک سبھا کیا جا رہا تھا تب ڈائر نامک انگریج نے سیکڑوں لوگوں کو گولیوں سے بھنوا دیا مہاتمہ گاندھی نے جالیہ والا باغ ہتیا کانڈ کے بیرود میں کیسر اے ہند کی اپادی تیاغ دی اور دیس میں اصحیوں کو اندولن چلایا اور انہوں نے دیسواسیوں کو انگریجی حکومت کا سانتی پون بیرود کرنے کو کہا اس دوران دیس بھار میں لوگ انگریجی کپڑے ووستووں کو جلانے لگے اور دیرے دیرے پورا دیس اس اندولن کا حصہ بن گیا اس سمائے انگریج پریشان تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت جلد ہی آجاد ہو جائے گا لیکن تب ہی پانچ پروری انہی سو بائس کو چورہ چوری ہتیا کانڈ ہو گیا جس میں کئی پولیس والوں کو جندہ جلا دیا گیا تب باپو نے اصحیوں کا اندولن واپس لے لیا کیونکہ مہاتمہ گاندھی جی ہمیسا یہ کہتے تھے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں جس کے لیے میں مارنے کے لیے تیار ہوں دیکھو کہیں برباد نہ ہو جائے بگیچا کہ دیکھو کہیں برباد نہ ہو جائے بگیچا اس کو ہردے کے خون سے باپو نے ہے سیچا ہم لائے ہیں تفان سے کستی نکال کے ہم لائے ہیں تفان سے کستی نکال کے اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے میرے بچوں سنبھال کے مارچ 1930 میں گاندھی جی نے نمک پر ٹیکس لگانے کا بیرود کرتے ہوئے احمدہ واد سے دانڈی تک چار سو کلومیٹر کی یاترہ کی اور قانون توڑتے ہوئے خود نمک بنایا اور اس اندولن کو بھی اپار جن سمرخن ملا اس کے بعد 1942 میں گاندھی جی کے نیتریتوں میں ایک بہت بڑا بھارت چھوڑو اندولن چلایا گیا جس میں انیکو سو تندرتہ سنانی گرفتار ہوئے اور اپنے دیس کے لیے اپنے پرانوں کو تیاغ دیا اسی سمائے پورے دیسواسیوں کو ایک جھوٹ کرتے ہوئے انتیم سو تندرتہ کے لیے اہنسا وادی سنگھرس جاری رکھنے کو کہا اور کرو یا مرو کا نعرہ دیا اس پر گاندھی جی کو دو سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا لیکن اس اندولن نے پورے دیس کو سنگھٹیت کر کے رکھ دیا اور انتتاس سیکڑو سالوں کی گولامی سنگھرس اور اسنکھے بلیدانوں کے بعد پندرہ اگست 1947 کو ہمارا دیس آجاد ہوا مطروں کتنی بیڑمبنا کی بات ہے کہ دنیا کو اہنسا کا پارٹ پڑھانے والے مہاتمہ گاندھی کا انت ہنسا دوارہ کیا گیا تیس جنوری انیس سوارتالیس کو ناثرام گوٹ سے دوارہ گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی لیکن مطروں کیا ان گولیوں سے گاندھی مر گئے نہیں گاندھی آج بھی ایک بیچار کے رکھ میں جندہ ہے اور انت میں میں باپو کے شمان میں اس پیاری سی قبیتہ سے میں اپنے بانی کو بیرام دینا چاہوں گا دیدی ہمیں آجادی بینا کھڑگ بینا ڈھال سبرمتی کے سنت تُو نے کر دیا کمال اندھی میں بھی جلتی رہے گاندھی تیری مشال اندھی میں بھی جلتی رہے گاندھی تیری مشال سبرمتی کے سنت تُو نے کر دیا کمال دھرتی پر لڑی تُو نے عجب ڈنکی لڑائی داگی نہ کہیں توپ نہ بندوق چلائی دسمان کے قلعے پر بھی نکی تُو نے چڑھائی فہرے فقیر کیا خوب کرامت دکھائی چھٹکی میں دسمانوں کو دیا دیس سے نکال سبرمتی کے سنت تُو نے کر دیا کمال کر دیا کمال تو دوستو آپ کو یہ بھاسن اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ایک پیاریس لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جیروں کریں اور گاندھی جی کے سمان میں کمینٹ بکس میں دولان جیروں لکھیں جے ہند جے بھارات